بھارت کی صوبہ سندھ پر قبضے کی دمکی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسامہ خامس بن حاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشل چینل ناظرین بھارتی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی عدیتی آناتھ نے ایک گیدر ببکی دیتے ہوئے یہ کہا کہ سندھ پر وہ قبضہ کر لیں گے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ان کا یہ مشن رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان کو دو لخت کرتے ہیں لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پر بنا ہے تو لہٰذا اس کو کوئی دو لخت نہیں کر سکتا یہ اولیہ اللہ کی سرزمین ہے اور بھارتی ریاست اتر پردیش کا جو وزیر اعلیٰ ہے یہ بی جے پی کا رکن ہے اور اس کا کہنا ہی ہے کہ سندھ پر وہ قبضہ کر لیں گے کیونکہ ان کی خواہش رہی ہے کبھی بلوچستان کو توڑنے کی کبھی سندھ کو توڑنے کی کبھی سرحد کو توڑنے کی اب انہوں نے یہ کہا کہ سندھ کو جو ہے نا اس کو ہم شامل کر لیں گے اور انہوں نے سندھیوں کو اس بارے میں یہ کہا کہ سندھیوں کو بتانا چاہیے اپنی نئی نسل کو ان کی تاریخ کے متعلق اور پھر انہوں نے یہ بھی جو وزیر اعلیٰ ہے اس نے یہ بھی کہا کہ جب پانچ سو سال کے بعد جو شری رام کی جنم بومی جو ہے پانچ سو سال بعد اسے لیا جا سکتا ہے تو سندھیوں کو کیوں نہیں اپنے ساتھ ملایا جا سکتا تو دیکھیں سندھیوں کو تو آپ کبھی نہیں ملا سکتے پاکستانیوں کو آپ کبھی ایک دوسرے سے جداد نہیں کر سکتے جو پاکستان کے صوبے ہیں وہ ایک ساتھ رہیں گے پاکستان ہی ان کی کرے گا بلکہ آپ لوگ پاکستان میں شامل ہو گئے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صورتحال ہے یہ گیدر بپ کیے ہی ہیں اور یہ رہیں گی بی جے پی کا ایک اہم رکن اور اتر پردیش کا جو ان کا وزیر اعلیٰ ہے اس کی سوچ آپ دیکھئے کہ اتنی ہیوی سیٹ پر ہو کے وہ ایسی بات کرے اس کا مطلب ہے کہ ان کا مشن یہی ہے کہ پاکستان کے ٹکرے کیے جائیں جو کہ انشاءاللہ کبھی زندگی میں نہیں ہوں گے تو یہ ہے اس پر جو ہماری وزارت خارجہ ہے انہوں نے اس کی جو ہے ان کی مضمت کی ہے اور اس پر اقوام متحدہ کو بھی اور انٹرنیشنر فورمز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بڑے عدے پر ہو کے یہ ایک ملک کو توڑنے کی بات کیسے کر سکتا ہے سندھیوں کو الحمدللہ سارے حقوق حاصل ہیں سارے بلوچستانیوں کا حاصل ہیں جو چیزیں کمیاں رہ گئی ہیں وہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے اور وہ بھی انشاءاللہ سال ہو جائے گا یہ آج کی جو ہم نے آپ کو خبر دی ہے یہ بارت سے تھی آپ اپنے ملک کے لیے منت کیجئے اپنے ملک کے لیے بہتر کیجئے تاکہ لوگوں کو ایسا کوئی موقع نہ ملے کہ وہ ایسی کوئی گیدر بپ کی دیں اب اجازت دیجئے